بلوستان کے جو چونتیس حضلہ ہیں اس میں سے دو کو چھوڑ کے باقی تمام بتیس حضلہ میں لوکل گورنمنٹ الیلیشن ٹوزن ٹوٹیٹو ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے عوام میں کچھ پارٹیز میں ابحام تھا کہ آیا الیلیشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس پر بھی آنریبل ہائی پورٹ بلوستان نے فیصلہ دے دیا اور ہمیں ڈارشن دے دیا ہے کہ آپ نے اپنے شیدود کا مطابق الیلیشن کروانا ہے تو اب یہ فائنل ہو گیا ہے کہ الیلیشن ہمارے ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو الیلیشن کمیشنر پاکستان ہے وہاں پہ بھی کوئی پندرہ قسم کی مختلف قسم کی پارٹی کے حضرات گئے تھے وہاں بھی ان کو سنا گیا لیکن کمیشن نے یہی فیصلہ کیا کہ الیلیشن ہوں گے چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا تھا سیکرٹری لوکل گورن کو بلایا تھا تو اسی حوالے سے کل چیف سیکرٹری صاحب نے بھی تمام اپنے کمیشنر صاحبان سے اپنے سیکرٹری صاحبان سے ملاقات کی میٹنگ کی ورچول اور ان سب کو ہدایت دے دی ہیں کہ آپ نے اپنے تمام اقدامات کو کرنا ہے الیلیشن کمیشن کے شیدود کے مطابق آپ نے الیلیشن کے نقاط کو یقین ہی بنانا ہے تو اس وقت جو ہمارے پاس ہیں وہ آٹھ سو اٹھتیس یونین کونسلیں ہیں دو دلیوں کو نکال کے ان میں اس وقت آٹھتیس یونین کونسلیں ہیں اور اس میں جو ہیں پانچ ہزار تین سو پینٹالیس ان کے وارڈ ہیں اس کے علاوہ جب اگر ہم بات کریں آربن کونسلوں کی تو ہمارے پاس اس وقت آٹھتالیس کے مینسپل کمیٹی ہیں جس میلیشن ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ جو ہیں ہماری میریسپل کارپوریشن ہے وہ سی میلیشن ہونے جا رہے ہیں ایک ہمارے پاس اس کا ایفلالیشن نہیں ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ کوئٹا میں ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک سو ستاسی کے قریب ریٹرننگ آفیسر لگائے ہوئے ہیں اور ڈی آر او جو ہیں اکثر ڈسٹرک ڈپٹری کمشنر صاحبہ نے کچھ ہمارے جو ریجنلیشن کمشنر صاحبہ نے وہ بھی ڈی آر او لگی ہوئے ہیں اور جو ای آر او ہیں وہ ہم نے مختلف موقعوں سے لئے ہیں اس میں ایڈیوکیشن بھی ہے بی انڈ آر بھی ہے دوسرے قبلک خیلت بھی ہے تو آج سے نامنیشن پیپر کی وصولی کا کام شروع ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ چار دن چلے گا پندرہ سے لے کے اٹھارہ تک انیس کو ان کی فائنلسٹ لگ جائے گی کہ کتنے لوگوں نے نامنیشن پیپر کس کس وارڈ بھی جمع کر آیا ہے اس کے بعد پھر تین دن سیکیورٹی نہیں گئے اور انشاءاللہ یہ جا کے سات مائی کو حتمی لسٹ ان کی شائع ہو جائے گی اس کے بعد پھر امیدواروں کے پاس یا پولٹیکل پارٹریز کے پاس کیونکہ یہ الیشن جماعتی بنیادی ہونے جارہے ہیں بیس بائیس دن ہوں گے اپنی الیشن کمپین جنانے کے لئے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کل چیف سیٹی صاحب نے بلکل کلیر کٹ اپنے تمام کمیشن صاحبہ نے اس کو بھی اور آئی جی صاحب کے بلائے ہوا تھا ان سے بات کی کہ جہاں بھی ان سے ازلا کیا کر لیں کہ کون کون سے ایسے ازلا ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کی صورت ہے زیادہ خراب ہے جہاں کچھ کم خراب ہے تو ان کے پن پائنٹ کر کے وہاں اسی صاحب سے جو اپنی سیکیورٹی کا رنجمنٹ کر لیں گے اور جہاں تک ہم نے حد بندی کی بات کی حد بندی ہم نے الیشن کمیشن اپنے سیکشن جو ہے اس کے دو سونیس کے تاتھ کرتا رہتا ہے اس میں جو مین اس کا جو بنیاد ہے وہ اتھرے شوڑے آبادی کا اس میں ووٹر کا نہیں دیکھا جاتا ہے کچھ پارٹی آتے ہیں کہ ہمارے پاس ووٹر اتنے ہم نے کہا کہ نہیں یہ جتے بھی ڈیلیمیشن ہوتی ہے وہ پاپولیشن کے بنیاد بہتے ہیں اور الحمدللہ صحیح ہے لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے وہ کوٹ میں بھی گئے تھے ایون جو ہماری ڈیلیمشن اتھارٹی تھی وہاں بھی انہیں اپنے اتراز جمع کیے تھے تو ان کو اچھی طرح سننا کیا اور اکثر کے مندور بھی ہوئی ہیں اور کچھ کے رجیٹ بھی ہوئی ہیں تو الحمدللہ یہ کام بڑا اچھا ہو گیا ہے ہم نے پہلے جو پچھل دب آپ نے کی تو اس میں گزارش کی تھی یونیل کنسل کے لیے وہ ساتھ سے دس ہزار کی لیمٹ ہے آبادی کی اور یونیل کنسل میں جو وارڈ ہیں اس کے لیے ہزار سے پندرہ سو پر ایک وارڈ ہوگا مینیمم سو اوپر اور میکسیمم سو اوپر ہو سکتا ہے اگر ہم بات کرنے پر می designing committee میں تو اس میں دو ہزار سے پچیس سو پر ایک وارڈ بنتا ہے اور اس کی جو آبادی ہے وہ دو ہزار سے پچیس دو سو کم کم بیش ہو سکتی ہے اگر میسپل کارپورشن میں آجائیں تو اس میں جو ہے پندرہ ہزار سے بیس ہزار پر ایک وارڈ بنتا ہے اور اس کی آبادی جو ہے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک ہوتے ہیں میٹرپورشن کارپورشن کی اس میں دو چیزیں آئیں تھیں سب سے پہلے جب انہوں نے ہمیں لوکل گورم نے آبادی دی تھی تو ان سے اپنے ریکارڈ کو کنسل نہیں کیا تھا صرف جو پی بی ایس پہ آئے تھے رزلٹ اسی کو دیکھ انہیں کیا تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ جو میٹرپورشن کے آبادی تھی وہ رورل میں چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے میٹرپورشن کے وارڈ کم بن گئی تھی اس وقت ایکسٹر بن گئی تھی پھر یہ پلٹنگ پارٹنیز جب اس کو اجاگر کیا تو اس کو پھر کمیشن پیچھے کیا اور اس کے دوبارہ ہو گیا اب اس کے ایکسٹرٹ کے بجائے بھی ستہ سی وارڈ ہو گئی ہیں میٹرپورشن کے تو اس میں اور کوئی ایشو نہیں تھا یہ تک انس کے اپنے ایکسٹرٹ کے نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آبادی رورل میں چلی گئی تھی اس کی وجہ سے رورل میں یونکونسٹر زیادہ بن گئی تھی اب رورل میں یونکونسٹر سے کم ہو گئی پہلے ایکسٹر ستائیس بن گئی تھی اب جا کے ایکسٹر آٹھ بن گئی ہیں جیسے میں نے ابھی اعجاب کیا نا کہ یہی ایشو آگیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ نے اس کی صحیح تریش ورڈ نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے جو اربان کی پاپولیشن تھی ہوا پھر ہم نے کمیشن کو کیس بھیجا پھر انہوں نے اپنی غلطی درست کی لوکل گورنمنٹیں پھر نئے حساب سے ہمیں انہیں وارڈ دے دیے جس کی وجہ سے اربان کے وارڈ بڑھ گئے اور یونکونسٹرین اسی حساب پر کم ہو گئی اسی وجہ سے رسکون پیچھے کیا کیونکہ اگر وہ ڈیلے ہو گیا تھا اس کے لئے دوبار سے ہمیں ڈیلے کرنی پڑتی ہے اس کا ایک پراثرز ہوتا ہے کہیں کہیں کسی جہاں ممکن